موسیقی اسلام علیکم آدھا میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروع کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر رمضان کے دوران تمام سرکاری مسلم ملازمین کو دفتر سے ایک گھنٹہ پہلے جانے کی اجازت چیف سیکریٹری شانتی کماری نے زیمن میں جاری کیا سرکولر ڈلی شراب معاملہ بی آر ایس ایم ایل سی کے قویتہ دہلی میں ای ڈی کے سامنے ہوئی حاضر ٹی ایس پی ایسی پیپر لیک معاملہ یود کانگریس کا ہیڈرباد کلیکٹریٹ کے روبرو اور ریاست کے دیگر مخامات پر دھرنا معاملے کی برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیخات اور کمیشن کے چیئرمن کو برطرف کرنے کا مطالبہ ایس ایٹی نے ٹی ایس پی ایسی پیپر لیک کیس کی تحقیخات کر دی تیز دستیاب معلومات فرہام کرنے ٹی پی سی سی صدر ریون تھرڈی کو جاری کیا نوٹس ویہ شرمیلہ نے کیا بخارواز زلے کے مومن پیٹ منڈل کا دورہ حالیہ بارش و زالہ باری سے ہوئے کسانوں کے نقصانات کا لیا جائزہ اور اب خبروں کی تفصیل ماہ رمضان کے پیش نظر یاستی حکومت نے تمام سرکاری مسلم ملازمین کو دفتر سے ایک گھنٹہ پہلے گھر جانے کی اجازت دیتے ہوئے احکام جاری کیے ہیں حکومت نے ریاست کے تمام سرکاری محکموں میں برسر خدمات مسلم ملازمین کو رمضان کے دوران شام چار بجے دفاتر سکول یا کالیجوں سے نکلنے کی اجازت دی ہے اس زیمن میں چیف سیکریٹری شانتی کماری نے ایک سرکولر بھی جاری کیا ہے بھارت راشتہ سمیتی کی ایمیل سی کئی قویتہ آج دیلی میں انفوسمنٹ ڈائیروکٹریٹ کے سامنے حاضر ہوئیں انہیں دلی کی ایک سائز پالیسی میں مبینہ بے خائدگیوں سے متعلق کیس کے سلسلے میں مرکز ایجنسی نے پوچھ گچھ کیلئے طلب کیا تھا غور طلب ہے کہ اس مہینی کی سولہ تاریخ کو ایڈی نے قویتہ کو تازہ سمن جاری کرتے ہوئے آج پیش ہونے کی ہدایت دی تھی سولہ تاریخ کو قویتہ نے یہ کہتے ہوئے ایڈی کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کی عرضی سپریم کورٹ میں زریل تواہے مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹریو یا خود پرہ رکنے سیمبلی سید عمد پاشا خادری نے محکم بلدی برخی اور پولیس اہل کاروں کے ساتھ رمضان سے متعلق جائزہ اجلاس منقض کیا اس موقع پر مجلسی کورپوریٹرز صدور ابتدائی اور دیگر موجود تھے یا خود پرہ اسیمبلی حلقے کے تمام بلدی ڈیزوروں کے کارپوریٹرز کے ساتھ بلدی برخی آبراسانی ٹرافک پولیس لینڈر پولیس اور الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگوں کے ساتھ رمضان کے خصوصی انتظامات کے لیے آج سعید ویلا فنکشنان رین بزار میں ایک میٹنگ منقض ہوئی جس میں پورے کاؤنسٹر اپنے اپنے حلقوں کے شکایتہ پیش کیے تقیباً چالیس کے قریب آفیسل شرکت کیے اور انہوں نے تحقن دیا کہ رمضان کے لیے ہم پورے اسپیشل انتظامات کریں گے پبلک کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے اس میں خاص بات یہ ہے کہ افتار کے وقت ٹرافک جام ہو جاتی ہے پولیس بندوبست کرنا چاہیے اور افتار کے وقت این وقت پہ چالانات کرنے کا نکلتے رمضان کے مہنے میں ساتھے دنوں میں نہیں نکلتے اس کو بند کر دینا چاہیے اور لائٹ کو بلا وقفہ برخی سربراہی کو یقینی بنانا چاہیے موبائل ٹرانسفرمر لگانا اور جہاں کئی بھی پرکی کی شکایت ہے اس کو فوری دور کرنا رمضان کے مہنے میں تمام مہکمے کے لوگ امرجنسی سٹاف کے طور پر کام کرنا اور جہاں سے بھی کوئی شکایت کا موقع مل اس کو دور کرنا چاہیے میرا رمضان پورا من طور پر گزارنے کے لیے بلدی پرکی آبرسانی سہولت عوام کو اور مسلمانوں کو فرام کرنے کے لیے میٹنگ رکھی گئی تھی تمام آفیسروں نے تیخن دیا کہ ہم بہتر انتظامات کے ذریعے اس کام میں ہم تعاون کریں گے شکریہ یود کانگریس نے ٹی ایس پی ایس سی کے پیپر لیگ معاملے کی برزر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے آج شہر ہیدرباد کے آبیٹس میں واقع ہیدرباد زلہ کلیکٹر کے دفتر کی روبر اتھر نامنظم کیا یود کانگریس ہیدرباد یونٹ صدر ایمہ روحید کی خیادت میں اتجاجیوں نے وزیر اعلیٰ کیسی آر پر الزام لگایا کہ وہ بے روزگاروں کے ساتھ ہو رہی نائنصافی پر خاموش ہیں یود کانگریس لیڈر روحید نے اس بات پر تنخید کی کہ کابنی وزرہ ایمیل سی قویتہ کو ایڈی کیس سے بچانے کیلئے دہلی کا دورہ کر رہے ہیں لیکن پیپر لیگ معاملے پر خاموش ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کے پیپر لیگ معاملے کیلئے کمیشن کے چیئرمن جنارثن ریڈی کو برطرف کیا جائے ایمیشن کے چیئرمن جانگریس لیڈی ایمیشن کے چیئرمن جانگریس لیڈی پ hayaدی من جانگریس لیشن Cup تلنگرنہ ہائی کورٹ نے پبلک سروس کمیشن کے پیپر لیک معاملے کی سماعت 21 مارچ تک ملتوی کر دی کانگریس کی طلبہ تنظیم نس یو آئی کے صدر بالاموری ونکٹ نے ہائی کورٹ میں اس خصوص میں عرضی داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ پیپر لیک معاملے کی جانچ سی بی آئی یا کسی برسر خدمت جج کے ذریعے کروائی جائے ونکٹ کی نمائنگی کرنے والے وکیل کرونا کر نے حضالت سے درخواست کرتے ہوئے سماعت 21 مارچ تک ملتوی کرنے کی خواہش کی تلنگرنہ حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے ٹی ایس پی ایس سی پیپر لیک کیس کی تیخیخات تیز کر دی ہے اے آر سرینواز کی ذریعہ خیادہ تیخیخاتی ٹیم اس کیس میں گرفتار نو ملزمین سے پوچھ گچ کر رہی ہے اپوزیشن پارٹیوں کے اس الزام کے بعد کہ آئی ٹی کے وزیر کیٹی رامراو اور ان کے شخصی معاوین اس کیس میں ملوز ہیں تیخیخاتی ٹیم نے آج ٹی پی سی سی صدر ریونتھ ریڈی کو نوٹیس جاری کی ہے تیخیخاتی ٹیم نے ریونتھ ریڈی سے کہا ہے کہ وہ ان کے پاس دستیاب معلومات اسے فرحام کریں نام پلی باغیامہ میں واقعے شاہی مسجد کا مجلسی رکنے سیملی جعفر حسین میراج نے آج دورہ کرتے ہوئے رمضان کے لیے کیے جارہے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر ریڈ ہلس نمائندہ کارپوریٹر آر ایف ریزوان کے علاوہ دیگر موجود تھے شاہی مسجد باغیام کے انسپیکشن کے لیے میں اور ایریا کے کارپوریٹر جناب آر ایف ریزوان صاحب اور تمام محکموں کے لوگ یہاں پر آئے ہیں کیونکہ رمضان کے رہنے کے اندر الحمدللہ شاہی مسجد کے اندر کافی لوگ نہ صرف ترازی کے لیے آتے ہیں بلکہ تحجید کے لیے بھی کافی لوگ آتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک کافی اسٹیٹ کی بہت بڑی مسجدوں میں شمار ہوتا ہے یہ اسٹیٹ کے اندر دو مسجد جس کو گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹ آنر دیا گیا ایک ہمتہ مسجد ایک شاہی مسجد شاہی مسجد نام پلیس امپلی کانسٹنسی میں آتی ہے جس کے لیے ہم نے ہر سال رمضان سے پہلے کام کراتے ہیں اسی کام کے سلسلے کے اندر چونکہ اپنی بار ایمنٹ سپورٹ کی طرف سے پینڈرز نہیں ہو سکے ہم جی ایجنسی کی طرف سے مکمل پورا شیڑ دلاتے ہیں چونکہ مسلیاں جو شام میں آتے ہیں ان کو تقریب نہیں ہونے کے لیے پورا ٹوٹل شیڑ دلاتے ہیں شیڑ کے ساتھ ساتھ صدارت جوہر حضیٰ علیہ جناب اکبر ادن عویسی ساتھ کے خیادت کے اندر جسے چہاد المسلمین آئے دن نہ صرف عوام کے درمیان میں رہتی ہے بلکہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی دوری کوشش کرتی ہے جب بھی رمضان کا مہنہ آتا ہے تمام مساجی کی اندر جو جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام دورتوں کو ہم پوری کرتے ہیں اسی کے سنسلے میں آشائی مزید میں میٹنگ مقرر کی گئی تھی اس میں الحمدللہ ہمارے ساتھ میں جتنے بھی آفیسرز یہاں پر آئے ہیں اس وقت شکریہ آدھا کرتا ہوں پرینٹ میڈیا اور الیکٹرنک میڈیا کا بھی قیدل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ناغر کرنول آٹو نگر وقف کامپلیکس کے قرائداروں پر مشتمل ایک وفت نے آج تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ دفتر پہنچ کر چیرمن مسیح اللہ خان سے ملاخات کرتے ہوئے آٹو نگر وقف کامپلیکس کے سابق چیرمن سے متعلق شکایت کی اور مذکورہ وقف ارازی کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے دکانداروں کو درپیش مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا جس پر چیرمن مسیح اللہ خان نے مضبط کاروائی کا دیکھ خون دیا میرا نام عمران خان ہے ناغر کرنول کے وقف بورڈ کے بارے میں جو جو مسائل ہے وہ لے کے چیرمن صاحب کے پاس آئے چیرمن صاحب سے ملے انہوں وعدہ کرے ہمارے ناغر کرنول کے جو جو بھی پینٹنگ کام ہے وہ پورا کرتوں کو لے اور مین مسائل جو ہے ہمارے ناغر کرنول میں آٹھ سال سے یہ کی چیرمن جو وقف بورڈ ریمو کرتا کرا تھا ان پوٹ کے پیس پہ اچھا اپنی خودگردی پہ کام کر لے رہا ان کو ہٹا ہو بلکے مین مدہ ہمارا وہ ہے دوسری بات یہ ہے غریب لوگوں کو دو ہزار بارہ میں ناغر کرنول میں آٹھوں ناغر آلات کرے تھے وہ آٹھوں ناغر کو اپنے ضرورت کے وقت سے بھیج لے کے دو دو تیر تیر لاکھ روپے میں ملگیں آلات کر کے صرف تیس ہزار بیس آر کے رشید دے کے بینامی کامہ جو کر رہا ہے اس کے وقت سے ہم ایک آواز اٹھا کے سیو ساپ کے پاس آئے وقت بوٹ ساپ کو اسے پہ درخواد دیئے تھے آٹھ سال سے دیر ہے ریکلہ لیکن اب جو ہم خیال جو سیو چیئرمن ساپ جو آئے مسیولا شاہب ان پہ ہمارا بھروزہ تھا اور ہے آگے بھی رہیں گا اس لئے ملنے آسے ہم ناغر کرنوں سے دو سواجمیں آئے ان سے بات لے اور انہوں بھی ہمارا سا وعدہ کرے کہ ضرور سب کو ہلپ پرتو ملے ہم ناغر کرنوں نشک سے آئے ہوئے ہیں تمام یہ بھائیہ آٹھو ناغر کے تعلق سے آئے ہوئے ہیں ناغر کرنوں کے بھگوٹ پریزیڈنٹ صاحب پرسیوے بیٹھ کے آٹھ سال کا عرصہ ہو گیا تھا اتنے بچوں کو ابھی تک ایک بھی روزگار پیدا لے ہوا گو میں اس سلسلے سے ہم ہمیں صدر صاحب پر ملنے آئے تھے بھگوٹ پریزیڈنٹ مسیولا صاحب سے تو ساپ وعدہ کرے ہمارے کو وہ کوٹ کا مسئلہ جو بھی ہے میں سام میں رکھے پورا کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے دور میں ان سبکوں میں روزگار دینے کی ذمہ داری میں لے رو ملکی صاحب ہم آئے سے وعدہ کرے الحمدللہ ہمارا جو بھی مقصد تھا صاحب کو سنائے صاحب سے ہم وعدہ لے کے وہاں بھی سنیں آل انڈیا صوفی علماء کاؤنسل کے صدر مولانا خیر الدین خادری نے کہا ہے کہ گزشتہ چار ماہ سے ریاست کے آئیمہ اور موزنین حکومت کی جانب سے دیے جانے والے اعزازی مشاعر سے محروم ہیں جس سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہیں انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے اعزازیہ کی فوری اجرائی کا حکومت سے مطالبہ کیا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو موزیز ناظرین اے کرام ہماری تلنگانہ سرکار تلنگانہ کے عوام کو بنگارو تلنگانہ کے نام پر ہمیشہ ہتیلی میں جنرد دکھاتے آ رہی ہے یہ اتنی بد نصیبی کی بات ہے اور حکومت تلنگانہ کا یہ ایک متاسبانہ رویہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ریاست کے اعیمہ موزنین کو آج چار مہنے سے اعزازیہ جاری نہیں کیے گئے بمجھ کے لئے پانچ ہزار روپے امام اور موزن کو دیے جاتے ہیں لیکن کبھی کسی وقت بھی مہانہ جاری نہیں کیے گئے یہ تلنگانہ سرکار کی تاریخ ہے اور اس کے برخلاف ہماری پڑوسی ریاست میں وہاں کے اعیمہ اکرام کو دس ہزار روپے اعزازیہ دیے جا رہے ہیں جبکہ ہمارے تلنگانہ میں کافی وسائل ہے یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارا حکمران ایسا ہے جو تہم پرستی کا شکار ہے جو جوتش پر ہونا چلتا ہے اور ہمارے ریاست کی زیادہ تر کمائی مندیروں کی تعمیر میں جونا لگائی جا رہی ہے جبکہ عوام دو وقت کی روٹی کے لئے ترس رہے ہیں یہ ہماری ستم ذریفی ہے کہ ریاستی سرکار مسلسل مسلمانوں کو نظر انداز کرتے آ رہی ہے اب جبکہ رمضان شریف خریب ہے اور ہر مسلمان کے گھروں کے اخراجات جو ہنا دھگنے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے ایمہ موزنین حضرات جو خلیل تنخواہوں میں وہ اللہ کے گھروں کی خدمت کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہے دھوکہ ہے فریب ہے آلیڈیا صوفی علماء کونسل کمت تلنگانہ سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ رمضان شریف سے پہلے یہ چار مہینے کے عزازی فوری جاری کر دیے جائے اور پڑوسی ریاست کی تخلید کرنا چاہیے کہ وہ کم وسائل کے باوجود بھی دس ہزار روپے عزازی دیے جاتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہماری ریاست کے ایمہ موزنین کے لیے بھی دس ہزار روپے کا اعلان کیا جائے اور منظور کیا جائے اور جو پانچ ہزار درخواست تصفیہ طرف ہے اس کو بھی مندور کیا جائے اگر رمضان سے پہلے عزازی جاری نہیں ہوتے تو میں حکومت تلنگانہ کو انتبا دیتا ہوں کہ ہم روز آنا وقت بورد میں تین گھنٹے بیٹھ کر ہم احتیاج کریں گے ایمہ موزنین کے لیے رمضان سے پہلے عزازی جاری ہو جانا چاہیے آرور منسپل کمیشنر پرسات چوہان نے کہا ہے کہ رمضان کے پیشن حصر تمام وارڈز میں صاف صفائی کے اضافی اخدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے جبکہ بازاروں میں بروقت صفائی مساجد کے اطراف و اکناف میں صفائی اور لائٹوں کے علاوہ کچھرے کی نکاسی کے اخدامات کیے جا رہے ہیں واضح ہو کہ ہفتے کے روز مجلس اتحدر مسلمین آرون صدر محمد زہیر علی نے دیگر مجلسی خائدین و کارکنان کے ہمراہ منسپل کمیشنر پرسات چوہان سے ملاقات کرتے ہوئے اس رمضان کے دوران ساف صفائی اور رات دیر گئے تک دکانوں کے کھلے رکھنے سے متعلق نمائم کی کی تھی یہاں پوٹینا سانٹریشن ورکرز اندر کی ماننگ اندر کی انسٹریکشن سی وڑم جرگن گی رمضان اس نے نیلا اس نے لکو انتہ کلین اور گرین تاؤن انتہ کلین گرین اندر آلی اسپیشیل دی اسپیشیل دی یہ وارڈ ہے کہ مائنا ٹی وی ممبر سے برہ دی اندر رکھو والا والا کو والا وارڈلو ماترم انکہ پریشپرانگ اونڈالی مارکٹ انتہ کھوٹ مارکٹ گانی مزید دگر گانی انکہ لائٹنگ اپی ایلنج اپنج دی پارٹمنٹ کود آدے شالی بڑم جرگیں گی کابٹی ای رمضان نیلا نیرنے کادو ای پندگ وچنگ اوڑ اپنڈ گوڑا تاؤنو آرمور پتنم اپنڈ شپرانگ اونڈالی ایوال پوددنا آئی دی گانٹ لکھو ماں جوان لکھو ماں سانٹیشن ورکرز مریو انجنرینگ سیباندی کی آدھے شال جاری 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 مریو تراغونیٹی تراغونیٹی گوڑا انجنرینگ دیپارٹمنٹ کی ایٹ وانٹی لوڈ راکھوڑا اینڈا کالا منتا انی وارڈ لکھو نیرو چہرو چہرہ لانجرکی آدھے شالو ایوڑا جاری گوڑا تیلنگانہ یوڈ کانگریس کی کال پر بخربات ڈسٹک یوڈ کانگریس صدر وہ دیگر خیادین و کارکنان نے کالیکٹریٹ کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے بخربات کالیکٹریٹ کے روبرو اعتجاج کرتے ہوئے ٹی ایس بی ایس سی کے پیپر لیک ہونے کے لیے حکومت کو ذمہ دار اخرار دیا اور مطالقہ و عدداروں کو فوری استیفہ دینے کا مطالبہ کیا انہوں نے مطالقہ وزراء سے بھی استیفہ کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید بڑے پہمانے پر احتجاج کا انتبا دیا خبرنامے میں فلحال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوڑے سے بریک کے بعد موسیقی بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب تلنگانہ وائی ایس سار پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلہ نے آج ویخربہ زلے کے مومن پٹ منڈل کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے چنہ امرادی کردو گاؤں میں حالیہ بارش و زالہ باری سے ہوئے کسانوں کے نقصانات کا جائزہ لیا اس سے خابل وائی ایس شرمیلہ نے امبیٹکر کے مجسمے پر پھول نیچھاور کیے اورہوں نے مصلادھار باری سے تباہ شدہ فصلوں کا معاینہ کرتے ہوئے کسانوں کے نقصان کی بھرپائی کا مطالبہ کیا نسٹنگو رینچی پانٹلنوں پرسیلین چڑاننکی وائل پکشان پربتوانی پرشنین چڑاننکی وائس آر تلنگانا پارٹی ترپن راجش شیکر ایڈ بیٹ ایو ویکار آباز جلہ کور آوٹن چارگیند ایو اکک جلہ لونے ایو موین پیٹ مانڈل مہیتے نیمی چுٹوپکل پرانٹالالاللہ کنیسام آر ایڈ ویڈ ویڈ یکرالاللہ پانٹ نسٹمو جارگیند ویڈ 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 پسوپ 여기서ön مוכ dort اور معروадно ولوس ومس ویڈ smile موسیقی 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 عدل آباد رکنے سیملی جوگر امنا نے شہر مستقر عدل آباد کے وارٹ نمبر 20 کے سابق مجلسی کارکن سید پرویس اور ان کے والے سید انسار کے حملہ سینکڑوں مسلم نوجوانوں کی بی آر ایس پارٹی میں شمولیت اور رکنیت سازی تقریب میں کل رات بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی عبداللہ چوکپر مناختہ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رکنے سیملی جوگر امنا نے تیخون دیا کہ دلیت بندو سکیم کی طرز پر مسلمانوں کے لیے بھی سکیم مطارف کروانے وزیراعلا کے سی آر سے نمائنگی کی جائے گی انہوں نے تمام کا پارٹی میں خیر مقدم کیا اس سے خبل رکنے سیملی جوگر امنا کی اس تقریب میں آمد کے موقع پر مسہود چوک سے اوپن جیپ میں پھولوں کی تیاں نچھاور کرتے ہوئے اور راستے میں جگہ جگہ پھولوں کے ہار پہناتے ہوئے جوگر امنا کا شاندہ استقبال کیا گیا اور عبداللہ چوک پر کرین کی مدد سے ایک بڑا ہار پہنا کر ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا اس موقع پر سید پرویس کی نمائنگی پر رکنے سمی جوگر امنا نے مسجد رضا کی تعمیر کے لیے ایمیل اے فنڈ سے دس لاکھ روپے دینے کا وعدہ بھی کیا ہاں جو یہاں ایسو لوگوں کو امارا نوچوان دوستوں کو بزرگوں کو گر میں بھٹ کے سنیا ہمارا مہاں کو بھائنوں کو سب کو مر اور ایک بار آدھا سلا بھلا بھٹ کے سنیاں ہمارا بھٹ کے سنیاں موسیقی 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 جوگو رمنہ نے کہا ہے بی آر ایس آتنیا ساملینا پروکراموں میں بی جے پی حکومت کی عوام مخالف پولسیوں اور مرکس کی ناکامیوں کو سامنے لیا جائے گا جوگو رمنہ نے آج اپیر کو اپنے کیمپ آفیس میں منقضہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ مرکس ضروری اشیا پیٹرول ڈیزل اور گیس کی خیمتوں میں اضافہ کر کے عام آدمی کو مزید مالی بوچ تلے دبا رہی ہے انہوں نے یاد دلایا کہ کانگریس کے دور حکومت میں ضروری اشیاء کے خیمتوں میں اضافے پر اس وقت بی جے پی خائدنوں کارکنان کس خدر اعتجاج کیا کرتے تھے تاہم آج اپنی حکومت میں وہ خاموش ہیں انہوں نے واضح کیا کہ بی آر ایس پارٹی اس ماہ کی چھپیس تاریخ سے ہونے والے آتنی آسمیلن پروگراموں میں بی جے پی کی عوام دشمن پالسیوں کو عوام کے سامنے بی جے پی کی عوام دشمن پالسیوں کی حقیقت سے عوام کو واقف کروائے گی میندان پرجل یوککہ نڈடی ویریسطو انہیک رکالو اپپور گتاملوں کانگریس پارٹی آدھکار نوان اپپڑو پڑی پرتپکشم نوٹ واتٹی بی جے پی پارٹی عرود کانگریس پارٹی نی پا پھارٹی تکی پہینا میرود دررارنو بنت وطو پہتو تبا دان دانی ملی نتیوجو سر بست و دررارنو گری پی نتیوجو سر بست و دررالو آگا شای نامتنی جین نیجوشنا یہ پیٹیو آوٹی جلد وماتن نتیوجو سر بست و درارنا لپنا پیری پہی یہ گاز سرینلر درمی ریجر پیل رو πوجھوالا پتکم پیر توت موسیقی 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 ٹیچر پرکاش کے علاوہ دیگر موجود تھے ہمارے پرنسپال صاحب کا یہاں پہ نام ہوگا ہماری مجلس جو محنت کر رہی آپ ہون کے لئے تھوڑا بہت ہمارا بھی اس میں نام ہوگا کہ والدین کا نام آگے جائے گا یہ آپ سے بجانش کرتا ہوں اور الحمدللہ ہر جانے پہ مجلس کام کر رہی ہے ہیدر آباد میں یہ ایسٹوڈنٹس کے تعلق سے جو ایسٹوڈنٹس کے تعلق سے پندرہ ہزار بچوں کو پری میں تعلیم کی جائے ہمارے اکبرو دن ہوئے مسلمانہ نے کڑنگل کا ایک وفت سلطان مہیددین غوثن وجودی ساویخ ڈپٹی سرپنچ کڑنگل کی خیادت میں مونسپل کمیشنر برخی آفیسر اور پولیس انسپیکٹر سے ملاخات کرتے ہوئے ماہ رمضان کے دھوران مساجد کے خریب لائٹوں اور موریوں کی صفائی دیر رات گیا تک دکانوں کے کھلے رکھنے سے متعلق درخواست پر موبنی یا داشت پیش کی جس پر متعلقہ دران نے مکمل تعون اور ممکنہ اخدامات کا تیخ خون دیا زہر آباد کے بلدی حدود میں واقعے وارڈ رنجھول میں نو دامر شدہ مسجد آزم علی کا افتتہ عمل میں آیا اس موقع پر ممتاز حالیم دین مفتی اسلم سلطان خاسمی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا جلسے کا آغاز حافظ و خاری محمد جنیت احمد کی حمد و نات سے ہوا سینئر صحافی شکیل احمد نے مہمانوں کا استقبال کیا مولانا خلیل احمد خاسمی مولانا محمد آمل خاسمی مولانا مرتوزہ خاسمی و دیگر نے بھی خطاب فرمایا صدر مسجد کمیٹی محمد شفی نیب صدر محمد غوث اور موتمت عمومی محمد عرفان نے انتظامات میں حصے لیا جبکہ اس موقع پر رکن ساؤ سینٹرل ریلوے بورٹ شیخ فرید باشا نواز خان سابق میٹروپولٹن میجسٹریٹ رکن ٹی پی سی سی وائی نورتم میر جاوید علی جے جے کنسٹرکشن محمد یوسف صدر مسلم ایکشن کمیٹی زہر آباد سعداللہ خان سبیل صدر لٹری فورم زہر آباد سید جلال الدین سی پی آئی ڈسٹرک سیکریٹری اور دیگر شہر کی موزش شخصیات نے شرکت کی محمد عابد علی اور ڈاکٹر محمد واجد نے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا بودن شہر میں آئیشہ ویلفیر ٹرسٹ کے زیر احتمام چالیس یوم نماز فجر ادا کرنے والے بچوں کو بطور انام سائیکلیں دی گئیں اس زیمن میں آج آئیشہ ویلفیر ٹرسٹ کی صدر نشین وہ اہلیہ رکنے سے ملی آئیشہ آمیر صاحبہ نے شہر کے مسجد خانخواہ خادریہ مسجد فاروخ میں منخدہ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے بچوں کو مبارک باتی اور آگے بھی نمازوں کی پابندی پر سوٹیا اس موقع پر حامید رکنبلدی شاکیر احمد مولانا خدیر شیخ موبین زبیر عویس خان جمیل و دیگر موجود تھے اس کے خانے ساتھ خادری مجید میں آج 40 ڈی سائیکل جو بچے پورا پروگرام کر چکے ہیں ان کو ان کے انامات بھی مل چکے ہیں الحمدلہ بچے انتظار کر رہے تھے سائیکنس آنے میں تھوڑی لیٹ ہو رہے لیکن ان کے چہروں پہ خوشی دیکھے ایک سکون ہو گیا کہ بچے نماز پڑھ لیے اور نماز کے ماشاءاللہ چالے کے نماز پڑھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے چھوٹے سے بڑے بچے اتنے تھے چھوٹے چھوٹے آٹانس آتے بچے آکے نماز پڑھے فضل کی بہت بڑی بات ہے نماز پڑھے لیکن پانچ وقت کی بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور وعدہ بھی کر کے گئے ہیں کہ آگے پہ پانچ وقت کی نماز پڑھے اللہ ان کو پانچ وقت کی نماز بنائے اللہ ان کو دین کے راستے پہ چلنے کی توپک دے مہباب کی آنکھوں کے ڈھنڈک بنائے اللہ ان کو دین ہی انسان بنائے جزاک اللہ بیسے تو ریجسٹریشن 960 ہوئے ہیں لیکن اس میں سے 780 بچے ہیں ماشاءاللہ پورے چالیس دن کے نماز پڑھے ہیں باکی کے بچے جو کم پڑے ہیں تیس چالیس دن سے ان کو بھی انعامات دے چکے ہیں بچوں کو بھی تاکہ وہ لوگ مایوس نہیں ہو بلکے اور بہت اچھا پروگرام ہوا ہے بودن میں اور میں یہاں پر جو بھی صدر ہے ان کو میں ہمارے شاکر سر ہے ہمارے خالق خدیل صاحب مولانا خدیل صاحب ہے میں ان سب کو اور سارے بچوں کا جو بھی یوٹیں جو بھی ہلپ کریں اس کے لئے ان کو بہت دل سے میں شکریہ بولنا چاہوں گی کیونکہ یہ پروگرام کو ان کے بخر نہیں ہو سکتا تھا یہ پروگرام ان لوگوں نے جو ایٹنڈنس لی ہے بچوں کو جو دعوت دیا ہے جو بچوں کو روز روز سبجہ کے بلایا گیا ہے ان کا میں دل سے شکر آدھا کرنا چاہوں گی جزا کرنا آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر رمضان کے دوران تمام سرکاری مسلم ملازمین کو دفتر سے ایک گھنٹہ پہلے جانے کی ڈلی شراب مواملہ بی آر ایس ایم ایل سی کے قویتہ ڈہلی میں ای ڈی کے سامنے ہوئی حاضر ڈی ایس پی ایسی پیپر لیک مواملہ یود کانگریس کا ہیدرباد کلیکٹریٹ کے روبرو اور ریاست کے دیگر مخامات پر دھرنا معاملے کی برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیخات اور کمیشن کے چیئرمن کو برطرف کرنے کا مطالبہ ایس ایٹی نے ٹی ایس پی ایسی پیپر لیک کیس کی تحقیخات کر دی تیز دستیاب معلومات فرام کرنے ٹی پی سی سی صدر ریون تھرڈی کو جاری کیا نوٹس وائے شرمیلہ نے کیا بخارواز زلے کے مومن پیٹ منڈل کا دورہ حالیہ بارش و زالہ باری سے ہوئے کسانوں کے نقصانات کا لیا جائزہ خویناوے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ابھی بے نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے